ہلو ایبریوان آج بناتے ہیں چلو فیس کری جو کی بہتی ٹیسٹی بہتی الگ طریقے سے بنائیں گے اور پلکل آسان طریقے سے بنائیں گے جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جائے گی ہماری فیس کری دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اتنی ہی کھانے میں ٹیسٹی تھی تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ہاف کیجی فیش اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں نمک ایک چمچ بھر کے ون ٹیبل اسپون نمک ڈالا ہے میں نے اس میں ون ٹیبل اسپون ہی ڈال رہی ہوں ہلدی اور اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کافی اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اسے مکس کر کے ہمیں اسے ریشٹ کے لیے چھوڑنا ہوگا جتنی دیر آپ رکھو گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس کے اندر اچھے سے نمک کا فلیور آ جائے گا تو دھک کر اب میں سے ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ رہی ہوں اور یہ ہو گیا اس کو دو گھنٹے قریب تو اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کھڑائی میں اوئل ڈال دیا ہے مسترڈ اوئل ہے یہ اور اچھے سے اس کو اس میں فرائی کریں گے ہم سارے پیسے اس میں ڈال دوں گے اس کے اندر تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت آسان طریقے سے بنے گی بہت ہی ہمیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو بس یہ فرائیوں کو ان پیس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے دیکھو اتنا فرائی کرنا ہے کہ تھوڑا سا کرسپی لگنے لگے تو یہ اتنی اچھی بن کے تیار ہوگی کہ نہ تو یہ مسالے میں ٹوٹے گی اور نہ ہی بکھرے گی تو اس طریقے سے یہ آپ کو فرائی کرنی ہے تھوڑا سا گولڈن فرائی کرنا ہے اس کو تو یہ بلکل بھی مسالے میں ٹوٹیں گی نہیں اور باقی ہم نے مسالے لیا ہے ادرک کا ٹکڑا لیا ایک چھوٹا اور میں نے یہ سرسو کے دانے لیا ہے اور ایک بڑی پیاز لیا اور اس کو اب ہم گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے پیس لیں گے تو یہ پسکے ریڈی ہو گیا ہے دیکھو اسی طریقے سے کرنا ہے جیادہ بارک نہیں اور ایک کڑھائی میں میں نے اس میں ڈال رہے ہیں ہم میتھی دانا جو کی ون ٹیبل سپون سے تھوڑا کم ہے اور باقی جو ہم نے پیس کے رکھا ہے یہ سارا ہم مسالہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم فرائی کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون لال میرچ پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر کورینڈر پاوڈر ون ٹیبل سپون ڈالے ہیں میں نے نمک سواد کے حساب سے اور نمک کم ہی ڈالیں تو زیادہ بیس لے کیونکہ ہم نے جب فرائی کری تھی اس میں ہم نے نمک ڈال رکھا تھا تو اس مسالے کو ہم تھوڑا پکنے دیں گے تھوڑا بھون جائے گا تو اس طریقے سے ہو جائے گا تو یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون کپ پانی تاکی ہم جو فیش ڈالیں گے وہ اچھے سے پک جائے اور گریوی بھی تھوڑی سی ہو جائے تو اب ہم اس میں سارے پیس ڈال دیں گے اپنی فیش جو ہم نے فرائی کر کے رکھئے اسی طریقے سے سارے ڈپ کر دیں گے اور یہ بہت زیادہ اچھی بنتی ہے بلکل کم مسالوں میں بن کے تیار تو بس ہماری فیش بن کے ریڈی ہے آپ کو آج کی ریسی پی میری کیسی لگی آپ ضرور بتائیں لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو اور جیس کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسی پی ضرور بتائیں دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے تو ضرور ٹرائی کریں تینک یو تینک سور وچنگ میری ویڈیو اپنا خیال رکھیں باب بائی اللہ حافظ